اسلام علیکم اس وقت ترکی میں ہسٹوریکل ڈراماز کو لے کر ٹف کمپیٹیشن چل رہا ہے ایک طرف سلجوکی سلطنت کے عروج کی داستان کو بیان کرتا ہوا ڈراما بیوک سلجوکلو جس کا آغاز 28 ستمبر سے ہو گیا ہے اس کی پہلی قصد نے ہی عوام کی بے پناہ توجہ حاصل کرتے ہوئے کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کر دی ہیں تو دوسری طرف سلطنت عثمانیہ پر بنایا گیا ڈراما کرولش عثمان جس کا دوسرا سیزن 7 اکتوبر سے ریلیز ہو رہا ہے عثمان بے اور سنچار بے کی ایکٹنگ ایک دوسرے کو تگڑا کمپیٹیشن دینے جا رہی ہے آج اس ویڈیو میں ہم ان دونوں ڈراموں کے متعلق بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو بھی ضرور پریس کریں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں دا گریڈ سلجوک سیریز کے بارے میں جس کی پہلی قسط 28 ستمبر کو ریلیز ہوئی تھی بیوک سلجوکلو کی پہلی قسط نے ہی ترکش شائقین کو اپنے سہر میں مبتلا کر دیا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کرولش عثمان کی آخری یعنی کہ 27 قسط کی ریٹنگ 11 تھی جبکہ بیوک سلجوکلو کی پہلی قسط کی ریٹنگ 15 تھی یہ ڈراما سلجوک سلطان ملک شاہ اور اس کے بیٹے سنچار کے بارے میں ہے جو عظیم سلجوک سلطان ایلپ ارسلان کے بیٹے تھے سلطان ملک شاہ کے دور میں ہی سلجوک سلطنت اپنے اروج کو پہنچی دوستو دریلش ارتغرل اور بیوک سلجوکلو کا رائٹر ایک ہی ہے اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ڈرامے کی کامیابی کیا ہوگی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ڈرامے کو ترکی کا سرکاری ٹی وی ٹی آرٹی نشر کر رہا ہے بیوک سلجوکلو کی پہلی قسط دو گھنٹے اور ترتالیس منٹ کی تھی جس میں سنچار کی ایکٹنگ اسمان سے کافی بہتر نظر آئی اگر آپ کو اس بات کا یقین نہیں تو آپ اس ڈرامے کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں اس ڈرامے میں امیر سعدتین کو پیک کا کردار ادا کرنے والے اداکار ایک خطرناک ویلن کے طور پر شامل کیے گئے ہیں جو شائقین اس ڈرامے کو اردو سبٹائٹلز کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں وہ پلے سٹور سے مکی ٹی وی ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور اس ڈرامے کو انجوائے کریں اس سلجوکی سیریز کو مدد نظر رکھتے ہوئے محمد بوزداغ نے دوسرے سیزن کے لیے اچھی تیاری اور بہترین فیصلے کیے ہیں جیسے کہ ایرترول غازی کا قبیلے واپس آنا اور ساوچی بے کا بھی واپس آنا دوسرے سیزن میں عثمان خطرناک دشمنوں سے مقابلہ کرتا ہوا نظر آئے گا جو اس ڈرامے کو برپور سسپنس اور کامیابیوں کی طرف لے جائے گا دوستو پہلے سیزن میں محمد بوزداغ سے جو غلطیاں ہوئی تھی وہ یقیناً دوسرے سیزن میں ان کو دور کریں گے تاکہ یہ ڈراما ناظرین کی خواہشات پر پورا اترے ان دونوں تاریخی ڈراموں کے درمیان کمپیٹیشن کا فائدہ عوام کو ہی ہوگا کیونکہ ایک ہی وقت میں دو بہترین ڈرامے شائقین کو دیکھنے کو ملیں گے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں